انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا تو نبی شفاعت کریں گے اور نبی مقدمہ قائم کریں گے وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبَّيْنَ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحَجُورًا اور کہیں گے رسول کہے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناو انہوں نے ارز کیا حضور آپ کو سناو آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حض حاصل ہوتا ہے لطفاتا ہے سورہ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں دائر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں باقی اور صحابہ بھی ہوں گے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی گردن نیچی ہے پڑھ رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبوک حسبوک بس کرو بس کرو اور عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں چل رہی تھیں اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی و جینا بکا علا ہاولائے شہیدا اس دن یہ چاہیں گے کافر وعصب الرسول جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی لَوْتُسَوَّا بِهُمُ الْأَرْضِ کسی طرح زمین پھٹ جائے شک ہو جائے ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نسیم منسیہ کر دیا جائے بلا یکتبون اللہ حدیثہ اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے اہلِ ایمان نواز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو اب یہ وہ سورہِ بقرہ میں جو آیا تھا یا سنونہ کالیل خبر والمحصر اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباست ہے شناعت ہے جو مرائی کا پہلو ہے اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے اس لئے کہ ابھی حراب مطلق تو ہوئی نہیں تھی تو اس میں قلیائیو الكافرون لابدو ما تابدون اس کی وجہ آبدو ما تابدون میں بھی بندگی کرتا ہوں اس کی تم کرتے ہو تو وہ تو کفر ہو گیا تو اس پر خاص طور پر یایت نازل ہوئی حتیٰ تعلمو ما تقلون تب تک کہ تم سمجھ نہ رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا ایک تو مدھوشی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلص سرد پڑھ رہے ہیں اور ایک سمجھتی نہیں قرآن کہہ رہا ہے حتیٰ تعلمو ما تقولون تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہہ رہے ہو تو اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے نماز کے معنی نہیں آتے انہیں کیا پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے